اسلام علیکم مفتی نعیم سے میری پہلی ملاقات نیو یورک میں ہوئی وہاں پر میرے دوست احفاظ بھائی کے پاس مسلح میں میں ٹھہرا ہوا تھا اور وہاں پر مفتی نعیم ہر سال رمضان کرنے آتے تھے امریکہ گھٹور لگاتے تھے اور وہاں سے فنڈریز کرتے تھے جاکہ بنوریا کے لندر ان پیسوں کو استعمال کیا جا سکے جو مسلمان وارڈو نیشنز دیتے تھے وہی پر ڈسکس ہوا کہ کس طریقے سے بنوریا.org بنانا چاہیے کس طریقے سے ٹلی کام کی سیڈویسز ان کو دینی چاہیے یہ واقعہ کوئی نائنٹین نائنٹین نائن یا دو ہزار کا ہوگا شاید نائنٹین نائنٹین نائن کا ہے بہرحال واپس آیا میں اور پاکستان آکے پھر ان سے ملاقات کری اور مدر سے کٹور کیا ملتا رہا ان سے بنوریا.org بنانا چاہیے فتوہ ان لائن کا سسٹم شروع کیا گیا اور ان کو ہم نے یہ پلیٹ فارم بنات کے دے دیا اور شروع میں بہت لوگوں کو الجھنٹی کے انٹرنیٹ پر کیسے فتوہ دیا جائے گا جب آپ بیس سال پرانا یہ وقت یاد کرتے ہیں تو عجیب سا لگتا ہے کہ اب تو یہ ہر سیز نارمل سی لگتی ہے اس کے بعد حج کرنے کے لئے کیا اپنے بیوی کو لے گیا تو وہاں پر مفتی صاحب کے جو اپارٹمنٹ تھا اس میں رہا اور ان کے والد صاحب بھی وہاں پہ تھے وہ سب ہر سال حج کرنے جاتے تھے ان کے بھائی جو کہ سعودیرہ میں رہتے تھے وہ بھی آگئے اور ہر روز اللہ گلہ اور کھانا پینا اور ان سے کچھ باتیں سیکھنا اور کچھ علم حاصل کرنا اور ان کا جو طبیعت تھی مزاق بہت کرتے تھے ہلکا سخت بھی رکھتے تھے ہاتھ اور نرم بھی رکھتے تھے بہرحال ان کے والد بہت ہی پیارے انسان تھے اور ان کے ساتھ پیٹھ کے میں کنکری ماننے بھی گیا اور ان کی موٹر سائیکل وہاں پہ تھی اس پہ ہم آگے پیچھے جاتے رہتے تھے جب منہ کا ٹائم آیا تو مفتی صاحب نے بہت کیا کہ آپ اپارٹمنٹ میں ہی رہو لیکن میں اپنی بیوی کو لے کے ہم منہ میں چلے گئے خیمے میں رہنے کے لئے بہرحال واپس آئے اور جب بھی کوئی آتا باہر سے یا کوئی موقع ہوتا تو میں مدر سے ضرور جاتا اور مفتی صاحب سے ملقات بھی ہو جاتی اس بہانے لاس ٹائم ملقات کے اندر میں گیا تو مفتی صاحب نے بہت ڈانٹا کہ بھئی یہ تم کیسی کیسی فوٹویں لگاتے رہتے ہوئے لوگ باتیں کرتے ہیں بہرحال ہا اور آج بہت یاد آئے رہے ہیں کل مجھے جب پتا چلا کہ ہم کا تکال ہو گیا تو بہت ہی عجیب سا لگا کہ چلے گئے ہمارے ایک دوست ہاں مفتی صاحب کے ساتھ اب ایک دفعہ ہم کھانا کھانے بھی گئے باہر اور تخت پہ پیٹھ کے کلفٹن کے بیچ پہ کھانا بھی کھایا وہ یاد بھی رہتی ہے مجھے زیادہ احفاظ بھائی اور ریحان باشرام کا خیال آتا ہے کہ کس طریقے سے ان کے جو تعلق تھا مفتی صاحب سے بہت زیادہ تھا اور رہ رہے کے مجھے خیال آتا ہے کہ وہ بہت مس کریں گے ان کو مفتی صاحب ایک بہت ہی پیارے انسان تھے انہوں نے اتنا بڑا مدرسہ چلایا بنایا ٹکنالوجی سے بہت محبت کرتے تھے جب پہلا بینوریا میڈیا سے ترانہ ریلیز ہوا تو مجھے رونا آیا کہ کس طریقے سے انہوں نے ترانہ ترتیب دے دیا ہے ایک ایسا مدرسہ جس کو نارملی لوگ کہتے ہیں کہ بھی تک یہ نوسی ہے انہوں نے اتنا زبردست کام کیا پھر جنہیں چمشت کے ساتھ جو انہوں نے ترانہ بنایا میں بہت حیران اور دنگ رہ گیا اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ کتنا زبردست کام کر رہے سال پہلے جب انڈیا پاکستان میں بہت زیادہ گرمی ہوئی اور میں نے ایک کیمپین کا حصہ بنا کہ انڈیا پاکستان کے درمیان میں جنگ نہیں ہونی چاہیے تو مفتی صاحب نے ہاتھ میں کاغذ پکڑ کے یہی لکھا کہ بھی ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے میں ان کی بولنس کو ان کے پیار کو کبھی بولوں گا نہیں اور میری دعا ہے اور گزارش ہے جتے بھی اور علماء کرام ہے کہ آپ ان کی جو بھی اچھی چیزیں تھیں ان کی سونچ تھی اس کو اڈاپٹ کریں اور جس طریقے سے انہوں نے دنیا بھر کے لوگوں سے کنیک کرا اپنے آپ کو وہاں سے ان کی اچھی چیزیں لاکے اپنے مدرسے میں لگائی آپ بھی لگائیں اور جس طرح سے یہ شخص ایک شخص اتنا بڑا مدرسہ بنانے میں کامیاب ہو گیا آپ بھی بنا سکتے ہیں اور لاکھوں زندگیوں کو بدل سکتے ہیں میں مفتی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں انہوں نے ہمیشہ بہت پیار دیا بہت خیال کیا ہمیشہ کھانا ساتھ بٹا کے کھلایا ان کے بچوں کے ساتھ بہت ٹائم سپنڈ کیا جب وہ ریسٹران بنانے لگے تو مجھے خاص بلایا کہ دیکھو آکے ہم کیا بنا رہے ہیں اور مجھ سے کہہ بگائے کہتے رہے تھے کہ ہمیں ٹکنالوجی اور بتاؤ اور پھر ٹریننگ کی کلاس بھی کرائی مفتیوں کے لئے پہلی دفعہ مجھے موقع ملا کہ میں مفتیوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کو گائیڈ کر سکوں کہ انٹرنٹ کیا ہے فیس بک کیا ہے ٹکنالوجی کیا ہے مفتی صاحب کا جو کمرہ تھا وہ بہت ہی یونیک تھا اس میں کیمرے لگے ہوتے تھے اور ٹی وی لگے ہوتے تھے کہ کیمرے سے پورا ہو مدرسے کو دیکھ سکتے تھے میرے سامنے سامنے بہت کرو کیا مدرسہ اور بس میری دعا ہے کہ مفتی صاحب کی فیملی کو صبر ملے اور مفتی صاحب کو جنت اور فٹوس ملے ان کے والد کو بھی جنت اور فٹوس ملے اور ان کو میرا بہت بہت دعائیں بہت بہت پیار بہت یاد آئیں گے آپ چلے گئے جلدی جلدی ہم کو چھوڑ کے پیچھے اِنَّا الْلَحِ وَإِنَّا الْلَحِ رَاجِعُونَ آپ چلے گئے ہم آپ کے پیچھے آ رہے ہیں یہ انٹرویو میں نے تقریباً دس سال پہلے مفتی صاحب کا ریکارڈ کیا ان کی کہانی میں آج آپ صاحب کے سامنے دوبارہ اس کو شیئر کر رہا ہوں ضرور دیکھئے گا ان کی کہانی پہ اچھی لگے تو اس کے ان کے جو کام ہیں بہت بڑے بڑے کام ملنے کیے اس کے وزمان ان کے لئے دعا ضرور کیجئے گا ان کے بچوں کے لئے ان کی اولاد کے لئے ان کے والدین کے لئے سب کے لئے دعا کیجئے گا آپ کو بہت بہت شکریہ سننے کے لئے اسلام علیکم موسیقی